السلام علیکم ناظرین ایبری ڈی وائس چینل کے سبھی چاہنے والوں کو ایک بار پیسے ویلکم عمران خان نے تصحصہ نہیں کہ انہیں پی ٹی ایم کے حوالے کر دیا جائے ہم لے کے رہیں گے آزادی عمران تیرے جان سار بے شمار بے شمار جیہاں ناظرین انہیں ناروں سے لاور زمان پارک آج بھی سارا دن اور رات گئے تک گنجتا رہا پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے گھر کے بھار زمان پارک میں اسلام آباد اور پنجاب پولیس اور عمران خان کی جیال اور سپورٹس کے درمیان آج بھی سارا دن رات گئے تک وقتن فا وقتن جنگ کا میدان لگا رہا جیسے کہ آپ فوٹیج پر ملازہ کر رہی ہیں عمران خان کی چاہنے والے کیسے انہوں نے پولیس کو مار بگایا جو کہ عمران خان کو آریسٹ کرنے کی نیت سے آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائی میرے پاکستانیوں پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگئی ہے باہر اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے پر بننے والی قوم ہے آپ نے اپنے حقوق کے لیے حقیقی ازادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنا ہے باہر دیکھیں عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہو یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گئے اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے پاکستان زندہ بات موسیقا